ویلکم بیک ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈراما سریل بے لگام کے بارے میں افنان کہتا ہے کہ بابا جان میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ آخر آپ ساجد انکل سے بات کیوں نہیں کرتے قاسم صاحب کہتے ہیں کہ ساجد سے اس لڑکی کا کیا تعلق ہے افنان کہتا ہے کہ مجھے بھی ریسینٹلی پتا چلا ہے کہ رمشا ساجد انکل کی بیٹی ہے جو بہت شریف انسان ہے قاسم صاحب کو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا اس پاکیزہ انسان کی وہ بیٹی ہے تو وہ ایسی کیوں ہے پھر افنان کہتا ہے کہ بابا یہی بات تو ہے کہ وہ بہت اچھی ہیں بس پتہ نہیں وہ کامیابی کے چکر میں کہاں سے کہاں آگئی ہے وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی اور اس کے بابا زبردستی اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں قاسم صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا جب بچے جوان ہو جائیں تو ان کی شادی ہی تو کی جاتی ہیں افنان کہتا ہے کہ بابا وہ ان سب باتوں کو تسلیم نہیں کرتی صرف یہی بات ہے باقی میرا اس سے کوئی افیر نہیں ہے آپ یہ کہتے ہیں نا کہ لڑکی کی عزت کی حفاظت کریں تو میں اس کی حفاظت ہی کر رہا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ سلامتی سے اپنے گھر چلی جائے اب بھی بات سیادہ نہیں پھیلی اگر وہ مزید اور رہی نہ اپنے ماں باپ کے وغیر تو یہ دنیا اس کو کہیں کبھی نہیں رہنے دے گی قاسم صاحب کہتے ہیں اگر تم کہو افنان تو میں ساجی صاحب سے بات کروں افنان کہتا ہے کہ بابا آپ کچھ بھی کریں لیکن میری یہ ٹینشن ختم کریں کیونکہ رمشاہ کی وجہ سے علی سے مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے نیکسین میں آپ کو یہ بھی دکھایا جائے گا یہاں پر حفاظت کہتا ہے کہ دیکھو افنان جس طریقے سے تم رمشاہ کی کیر کر رہے ہونا تو اگر اس سے محبت نہ ہو تو یار کیا ہو اب اگر ایک لڑکا ایک لڑکی کی اتنی کیر کرے گا تو اس کے دل میں کچھ تو ایسی فیلنگز ہوں گی نا تم نہ پسند کرو رمشاہ کو لیکن وہ تو تمہیں پسند کرتی ہے نا اور وہ اپنے جگہ بلکل ٹھیک ہے زرہ مجھے یہ بتاؤ جب جب رمشاہ نے تمہیں بلایا ہے تم فوراں سے چلے گئے ہو کبھی تم نے اس کو ایسا فیل ہونے ہی نہیں دیا کہ تم اسے اگنور کر رہے ہو افنان کہتا ہے کہ یار اگر میں ایسا فرین اس کی مدد کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب کہاں سے نکل آیا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں اشفاق کہتا ہے تم خود تو کہتے ہو کہ وہ معصوم ہے تو بس اس کی معصومیت یہی ہے کہ وہ ہر انسان کو اچھا سمجھنے لگتی ہے تو اس اب آپ دیکھیں گے آنے والی اپیس